اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے عمل کیا کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی ہو یا کوئی بات جو آپ کو یاد آئی ہو سلام علیکم there is a kid in our school in summer classes he is an orphan so today i actually got the chance he wasn't feeling well so i took him in my class for a little bit so he could feel better i kept him to my side i pat in my head over his head like you know how the prophet said it softens your heart if you put your head over the orphan child's head so the feeling that i got was you know like your heart is melting kind of feeling because you just i can't really explain the feeling but it was something that you felt it that you know you should be definitely grateful for all that you have and that you know this child they definitely are looking for love you could feel it from him i could get the vibes you know when i did that he automatically he was like getting the feeling okay you know she cares and he stepped forward and it was different and if i can trust you through all communication on one of them and all of them اور طرح ہوتا ہے اس کا اثر بہت دیر پا بھی ہوتا ہے اور بہت اندر تک ہوتا ہے جب آپ کوئی کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اثر بلکل اور ہوتا ہے السلام علیکم جب آپ نے یہ باب شروع کیا تھا نا کہ یتین کے لیے تو یہ میری پوتی جو ہے تو اس کے ابو تو فوت ہو چکی ہے نا تو میں نے اسی وقت میں نے ایڈمنٹرٹ میں فون کیا ایک دن میرے میاں کا آنے کا رہتا تھا تو میں نے کہا اس وقت جی کو ساتھ لے کے آئے یہ پانچ وقت یہاں پہ گزارے گی اور یہاں پہ یہ سب کچھ سیکھے گی اور الحمدللہ لڑائی تو تھوڑی سی ہوئی سب کے ساتھ لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس میں کامیابی دی اب وہ یہاں ہے وہ سب کچھ سیکھ رہی ہے انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے جائے گی اور یہ مجھے بہت سکونی قلب ملا اس سے بہت سے نیکی ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں مگر صرف خیال نہیں ہوتا یا ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا جب ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں سننے کو تو انسان کانشس لی ایک ایفرٹ کرتا ہے اور یہی آپ کا کل ہوم برک تھا کہ اپنے خاندان کے یتیموں کے بارے میں سوچیں کیونکہ سب سے پہلا حق ہمارے اپنے لوگوں پر ہے یعنی اپنے لوگوں کا یا رشتہ داروں کا پہلا حق ہے ہم پر سب سے پہلے ان میں سے یتیموں کو سوچیں اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کے بارے میں اور کسی نہ کسی کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں پہلی چیز ہے کہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ جذباتی ضروریات اور مادی دونوں طرح کی صرف مادی نہیں مالی ہی نہیں ان کی کیر ان کی دل جوئی ان کی حمت افضائی اور ان کو انکرہج کرنا اس احساس محرومی سے نکالنا ایک بہت بڑی نیکی اور کچھ نہیں تو آپ فون کریں پوچھیں ان کی پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے مختلف چیزوں کا حالہ وال معلوم کریں اور ان کو اپنے سے مشورے دیں ایسا کر لیتے ہیں اس کا ذمہ میں لے لیتی ہوں اس کو ہم ٹیک کیر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ نیکی کا موقع دے گا آپ دیکھئے کہ اسلام کی تعلیم تھی کہ صحابہ کرام میں سے ہر گھر تقریباً یتیم خانہ تھا ہر ایک نے کسی نہ کسی یتیم کی کچھ نہ کچھ کفالت کر رکھی تھی اور حضرت عائشہ کی گود میں تو سینکڑو یتیم بچے تھے حضرت عائشہ کی زندگی کا یہ گوشت شاید آپ کے سامنے نہ ہو وہ ایک عالم اور ایک معلم کی حیثیت سے تو جانی جاتی ہیں لیکن ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے نہیں کہ کتنے بے شمار بچوں کو انہوں نے گود لیا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے کھانے میں کوئی یتیم شامل نہ ہو ٹھیک ہے اس وقت دنیا بہت پھیل گئی ہے اور آپ کہیں بیٹھیں اور یتیم رشتہ دار کہیں اور ہیں یا اسی طرح کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس دور میں کمیونٹیز قریب ہوتی تھی سب کو پتا ہوتا تھا کہ کون کہاں کس حال میں ہیں ہماری سڑک پر کون یتیم ہے اور اس شہر میں کون یتیم ہے اور کس خاندان میں کون یتیم ہے اور کون بیوہ وہ سب بل میں ہوتا تھا لوگوں کو پتا ہوتا تھا تو منسبتاً آسان تھا یہ وہ عرب جاہلیت کا معاشرہ ہے کہ جس میں اسلام سے پہلے یتیم اور ان کے مال اور ان کی ہر چیز کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا یتیم بچیوں سے بلا وجہ ان کا مال لینے کے لیے شادی کر لی جاتی تھی ان کی جائداد حضم کرنے کے لیے ان کو زلیل کیا جاتا تھا ان کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا لیکن یہی آیات اور یہی احادیث صحابہ کرام نے پڑھی اور وہ پورا ایٹیٹیوٹ بدل گیا حضرت ابود دہدہ کی کہانی اپنے تیسرے پارے کے آخر میں پڑھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی جنت کے باغوں کی ایک موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو کون قرضے حسنہ دیتا ہے تو وہ فوراں آگئے اپنے باغ کا سعودہ کرنے کے لیے تو انہی کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا جو ایک یتیم اور ایک دوسرے شخص کے درمیان تھا تو گواہی جو تھی وہ دوسرے شخص کے حق میں جاتی تھی اب یقینی طور پر وہ باغ جو تھا وہ اسی کو ملنا تھا جس کے حق میں گواہیاں تھی اب جب فیصلہ یتیم کی خلاف ہوا کیونکہ انصاف کا اپنا ایک تقاضہ ہوتا ہے یتیم کی خلاف جب فیصلہ ہوا تو وہ رو پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا آپ نے سفارش کی اس شخص کو کہ تم اپنا حق چھوڑ دو لیکن وہ نہیں مانا اب حضرت ابودہدہ کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ پیش آیا پورن آئے تو اس شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میرا فلان فلان باغ ہے تو کیا خیال ہے تم اپنا یہ باغ جو کہ گھٹیا تھا میرے اس باغ سے بدل لو تو وہ راضی ہو گیا اپنا باغ دے کے اس کا وہ باغ لے کر انہوں نے اس جتیم بچے کو دلوایا کیونکہ اس کا اس پر دل تھا حالانکہ اس کے پاس وہ ثبوت نہیں تھا جو ایک قانونی عدالتی ثبوت ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لینے کا تو ہمیشہ فیصلے صرف قانون کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے انسانی ہمدردی اور جذبات اور انسانیت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کون سی تعلیم تھی کہ جس نے انسانوں کو اس طرح اندر سے بدل دیا یہ کسی کا دل رکھنے کے لیے اپنی قیمتی پراپرٹی کسی کو دے کر اس سے وہ لے کر اس کے بدلے میں کہ جس سے کسی یتیم کی دل جوئی کی جائے it was just a دل جوئی اگر ہم ہوتے تو آئیے تفسرہ کرنے بیٹھ جاتے جب حاکی نہیں بنتا تو اس کو رونے کی کیا بات ہے اس میں اور کیوں وہ اس بات پر اسرار کر رہا اور یہ غلط ہے اور غلط بات پر تو discourage کرنا چاہیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن انسان قیمتی ہے بچہ ہے بچے نہ سمجھ جتیم ہوتے ہی نہ سمجھ تو بعض اوقت بچوں کو آپ لاجک سے جتنا بھی سمجھاؤنے نہیں سمجھاتی کہ ہمیں کسی چیز سے کیوں منع کیا جا رہا لیکن وہ جو ایک احساس محرومی پل جاتا نا کسی انسان کے اندر پھر وہ انتقام میں بدلتا ہے اور بڑے ہو کر پوری سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے پھر اس کے بعد بھی باد کے ادوار میں ہر قاضی کے ذمہ حکومت کی طرف سے فرض تھا کہ وہ کچھ یتیموں کو ضرور اڈاپٹ کرے یا کچھ یتیموں کے سرپرست والی بنے گارڈین بنے یعنی کوئی بھی شخص جو چیف جسٹس ہو یا کسی بھی ایسے مقام پر ہو یعنی جو گمت افیشلز آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے لازم تھا کہ وہ گارڈین ہوں کیونکہ وہ انفلنشل لوگ ہیں سوسائٹی کے کن کے گارڈین ہوں کچھ نہ کچھ یتیم بچوں کے جن کے حقوق اور جن کے بارے میں وہ فکر مند ہوں ان کے رشتہ دار ہیں وہ دیکھ بال کر رہے ہیں لیکن وہ رشتہ داروں کے اوپر ایک اور شخص ایسا ہو کہ جو پورے معاملات کا جائزہ لے کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عدل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اوقات خاندانی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے اندر ہی ملی بھگت سے ختم کر لیے جاتے ہیں یعنی حقوق مار دیے جاتے ہیں مثلا اگر ایک چھوٹا بچہ یتیم ہے اس کو تو نہیں پتہ تو اس کے باپ نے کیا چھوڑا اب دو بھائی اگر وہ مل کے آپس میں ملی بھگت کر کے اس بچے کو حق سے محروم کر دے تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے اب ان کو کون پکڑے گا تو اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا یعنی کاؤنٹر چیک کے حکومت کے جو قاضی ہیں وہ گارڈین ہوں گے ان یتیم بچوں کے جو ان کے معاملات پر نظر رکھیں گے یہ گروں کے اندر بھی تو حقوق غصب نہیں کیا جا رہے اصل بات یہ ہے کہ کتنی شدید تاقید ہے اس فریضے سے غافل نہیں ہونا اسی جب آپ دیکھتے کہ مکی دور کی صورتوں میں زیادہ تر یہ احکامات ملتے ہیں جبکہ ابھی اور قانون نہیں آئے بلکل ابتدائی تعلیم جو ہے اسلام کی اس میں یتیموں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا بار بار ذکر ملتا ہے یعنی اسلام نے دیر نہیں کی اور انتظار نہیں کیا کہ ہاں ایک دفعہ حکومت اسٹیبلش ہو جائے اور مدنی دور آ جائے اور پھر جب قانون بن جائیں گے تو پھر یتیموں کی ٹیک کیر کی جائے گی نہیں ابھی تو نمازیں بھی فرض نہیں ہوئیں لیکن ان مجبور اور بے کس لوگوں کے حقوق کے اوپر بار بار تلقین شروع ہو گئی اگلی حدیث ہے ان ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق الدعیفین الیتیم والمرأتی رواہ ابن ماجہ کتاب العدب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت دراتا ہوں کہ ان میں کو تاہی نہ کریں ایک یتیم اور دوسری عورت لفظی وضاحت ان ابی حریرہ تاہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ انی بے شک میں احرجو خبردار کرتا ہوں دراتا ہوں حرج کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے اور حرج نقصان کے لئے بھی آتا ہے یعنی نقصان سے دراتا ہوں آگاہ کرتا ہوں حق کا حق سے ادعی فین دو کمزوروں کے دو کمزوروں کے حق کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ نقصان سے بچیں اور وہ دو کمزور کون ہیں الیتیم یتیم والمرأ اور عورت یتیم کے بارے میں تو اوپر آپ دیکھی رہے ہیں اور یہاں دوسرا کمزور عورت ہے عورت خواہ اپنے شوہر کے گھر میں ہو اور خواہ اپنے شوہر کے بغیر ہو بیوہ عورت ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پر بھی بہت بات کی گئی عموما یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے یہ عورت کو بہت ڈیگریڈ کیا گیا یہ انتہائی غلط بات ہے صورت النساء کے نام سے اور دیگر صورتوں میں خواتین کے حقوق کا جو ذکر ملتا ہے اور اور احادیث میں بھی لیکن یہاں خاص طور پر عورت لفظ ہے یعنی کہیں تو ماں کا ذکر ملتا ہے کہیں کسی اور شکل میں بیوی کا ذکر ملتا ہے لیکن یہاں خود عورت کا لفظ ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو عورت اپنی نیچر کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے فیزیکلی بھی کمزور ہے ایموشنلی بھی ویک ہے اور اسی طرح بساوقات اپنے جائز حقوق کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ حق جو واقعی اللہ نے اس کو دیئے ہیں اسلام نے اس کو دیئے ہیں وہ ان کی بات بھی نہیں کر سکتی اگر وہ اپنے جائز حق کی بھی بعض وقت بات کرتی ہے تو اسے بھی اس کی خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی یہ ایکسپلائٹیشن بساوقات اس کے اپنے والدین کی طرف سے بھی ہوتی بساوقات شوہر کی طرف سے بساوقات سسرال کی طرف سے اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کتنی تلقین کی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسکین اور بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے وہ ایسے نمازی کی طرح ہے جو اپنی نماز سے کبھی نہیں تھکتا یعنی سارا دن ہی نماز پڑھتا رہے اور کبھی نہ تکے اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو اپنے روزوں سے کبھی نہیں تکتا یعنی وہ شخص جو مسکین اور بیوہ عورت کی خبرگیری کرے ان کا خیال رکھے ان کی ضروریات پوری کرے وہ گویا ہر وقت چوبیس گھنٹے عبادت کی حالت میں ہے ہم میں سکس میں اتنی حمت ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھے یہ سارا دن نماز میں رہے یہاں روز روزہ رکھے لیکن اگر کوئی شخص مسکین یعنی غریب کمزور اور بیوہ کے حقوق کی بازیابی کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی خبرگیری کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اتنا بڑا عجر پاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی امہات المومنین ان کی اکثریت کون تھی بیوہ حضرت خدیجہ کون تھی بیوہ دو دفعہ بیوہ ہوئی تھی حضرت سودہ حضرت حفسہ امہ سلمہ زینب جویریہ میمونہ یہ سب کون تھی یہ سب بیوہ تھی تو بیوہ عورت جو ہے وہ واقعی حسن سلوک کی محتاج ہے خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کو یہ نعمتیں ملی بھی ہوتی ہیں امہوں انہوں نے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شوہر کا گھر میں ہونا یا شوہر کی پروٹیکشن کا ہونا کیا مانے رکھتا ہے ہم ان سب چیزوں کو فرگرانٹڈ لیتے ہیں اور ہر وقت کوئی نوکوی مینمیخ نکالتے رہتے ہیں اور پھر وہ بیوہ کے جس کے پاس یتیم بچے بھی ہوں یعنی خصوصی طور پر وہ بیوہ اور ایسی عورت کے لیے بے پناہ آجر کی بات کی گئی کہ جس کے یتیم بچے اور ان بچوں کی پروڑش کے لیے پھر وہ دوسرا نکاح بھی نہ کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تو بتایا گیا کہ وہ بیوہ عورت جس کے چھوٹے یتیم بچے تھے اور بچوں کی خاطر اس نے شادی نہیں کی یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی کیونکہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا دوسروں کا بھی فرض ہے لیکن اگر ان کی اپنی ماں بھی ان کا خیال رکھتی ہے تو وہ بھی یتیم کی پروڑش کر رہی ہوتی ہے جو کوئی اس کا فرض نہیں ہے اس کے اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے لیکن فرض کا درجہ نہیں ہے اس کا اگر وہ نہ کرے تو اسے کوئی اسلامی قلی پوچھ نہیں سکتا نہ کوئی پکڑ سکتا اور نہ ہی اسے کوئی گناہگار کہہ سکتا ہے کہ اس عورت نے یتیموں کی پروش کیوں نہیں کی لیکن اگر وہ کرتی ہے تو بے پناہ آجر کا باعث ہے اس کے لیے تو یہ تو ایک عورت کی انتہا درجہ کی بے بسی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ عام عورتیں بھی بساوقات والدین کے گھر میں اور والدین کے گھر میں کس طرح کہ بچپن میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو خبر سنتے ہی بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں خوش ہوں سچے دل سے خوش ہوں بلکہ پیدائی سے پہلے ہی یعنی بیٹی اگر پرگننٹ ہے یا بہو پرگننٹ ہے تو پہلے ہی باتیں سنانے لگتے ہیں ہم نے تو بیٹا چاہیے ہم تو بیٹا مانگتے ہیں اب خود سوچیں ایک عورت جو پرگننسی کی تکلیف سے گزر رہی ہے اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے اور اس کو وقتن پر وقتن اٹھتے بیٹھتے سنایا جا رہا ہے کہ میں بیٹا چاہیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ خود عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں پھر شاید اپنا انتقام آگے بہووں سے لیتی ہیں پھر وہی باتیں انکانشسلی بغیر سوچے سمجھے بہووں کے سامنے کرنا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا جو دینا ہے اس نے دینا ہے اب ایک عورت جو اس مشکس سے گزر رہی جسے قرآن وہنن اللہ وہنن کہتا ہے اس موقع پر اگر اسے یہ کہا جا رہا ہو کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی اور ہم بعض وقت ہماکت میں سوچتے بھی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں پھر جب وہ بیٹی پیدا ہو جاتی تو پھر ریاکشنز کیا ہوتے ہیں جب خبر دی جاتی ہے تو دور جاہلیت سے کم درجہ کی ریاکشن یہاں بھی نہیں ہوتے اس خوشی سے خبر نہیں سنائی جاتی جس خوشی سے بیٹے کی خبر سنائی جاتی تو یہ کسی بھی انسان کو دوسرے درجے پر تصور کرنا اپنے رویے سے دوسرے درجے پر لانا یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے اور بار بار اس طرح دل توڑتے رہنا پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا پھر فرق کرنے لگتے ہیں بیٹے کو پریفر کرتے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں پھر اس کے بعد جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو بساوقات اس کی مرضی بنی پوچھتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو حق ہی نہیں بولنے کا حالانکہ اسلام نے حق دیا ہے اجازت ہی نہیں لیتے پوچھتے ہی نہیں جہاں اپنے مفادات ہیں جہاں اپنی مرضی ہے بس وہاں شادی کر دی پھر شادی کے بعد وہ اور دوسرے لوگ کے رحم و کرم پہ آ جاتے ہیں پھر میاں کی مرضی ہے سسرال کی مرضی ہے معلوم نہیں کس کس کی مرضی ہے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ میں ان دو کمزوروں کے حق سے بہت دراتا ہوں کہ ان پہ ظلم نہ کرنا پھر کیا ہوتا ہے کمزوریاں خامیہ تو ہر ایک پہ ہوتی پھر اگر اس سے کوئی کمی کو تاہی ہو جائے ہر ایک کے اطاب کا نشانہ ہے ہر ایک کے تانوں کا نشانہ ہے تو ایسے میں عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ عورت ہی تو ہے جو بھی چاہیں کر لیں کیا ہمارا بگاڑ لے گی اور خدا نے خاصہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً طلاق سے پہلے جس طرح عورتوں کو زلیل کیا جاتا ہے یہ بعضوں کا جھوٹے الزام لگا کر ان کو تکلیف دی جاتی کہ یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہمارا کچھ کر نہیں سکتی ہمارا اور بات بات پہ دھمکیاں بعضوں کا دی جاتی جان تک سے مار دینے کی دھمکیاں اور اگر بچہ قبول نہیں کرنا جو چاہو الزام لگا دو تو کرنے کو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کر جواب دہی کرنا ہوگی پھر عموماً حق کے وراست سے آرام سے محروم کر دیا جاتا ہے ماں باپ مجبور کرتے ہیں بیٹیوں کو کہ وہ حصہ نہ مانگیں بھائیوں کے آگے نہ بولیں حق نہ مانگیں اپنا اور اگر ان میں سے کوئی مانگ بیٹھے تو وہ سب سے بری بیان ہوتی ہے جس نے حق مانگ لیا حالانکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے شرعی حق ہے اس کا کوئی جاداد میں حصہ دار ہو اور پھر بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے اور بعض وقت بہنیں صرف اس لیے کہ کہیں بھائی ہم سب میل جولنا چھوڑ دیں تو وہ کیا کرتی ہیں اچھا ہمارا بھی حق لے لو ہم کچھ نہیں لیتے چاہے اندر سے کتنے بھی ضرورت مند ہو صرف اس لیے کہ سسرال مزت ریجہ ورنہ وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا تو بھائی نہیں تمہیں ملتا وہ ہی چھوڑ گیا تمہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ایک خط مجھے کسی نے دکھا کہ کس طرح ایک بھائی نے سب بہنوں کے حصے پہ کس کس طریقے سے قبضہ کیا اور ایک بیوہ بہن ہے اور یتیم بچے ہیں اس کے اور اب اسے مجبور کیا جارہا ہے کہ ان بچوں کا خیال ہم جب رکھیں گے جب تم جاداد میں اپنا حصہ نہ لو ونہ ہمارا تمہارا کچھ نہیں اور ہم پوچھیں گے بھی نہیں اب ایسی کمزور عورتوں کو کون پوچھے گا نہ کوئی عدل ہے نہ قانون ہے نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی خاندان ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ تقویٰ ہے نہ شرم و حیاء ہے غلط قوانین غلط طور طریقے اس قدر رواج پا چکے ہیں کہ وہی وہی اصل لگنے لگیں وہی سچ نظر آتے ہیں تو ایسے تمام مواقع پر اور ایسے تمام معاملات میں ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کیا اللہم اے اللہ تو گواہ رہنا انی احر رجو میں خبردار کر رہا ہوں ان کو حق قدائی پین کہ دو کمزوروں کا حق نہ مارے الیتیم والمرعتی بساوقات مرد ہی نہیں پیرنٹس ہی نہیں خود عورتیں عورتوں کا حق ماری ہوتی آپ دیکھیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں عام طور پر اس موقع پر کون ان کی قدر گھٹاتا ہے ماں اے نانیاں دادیاں یہی خالائیں بھی بیٹ بیٹ کے افسوس کر رہی ہوتی اکثر لڑکیوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ کاش ہم پیدا نہ ہوتے اتنا کامن ہے یہ جملہ اتنا زیادہ سننے میں آیا میرے زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی کیوں کہتے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہی نہ ہوتے ہوتے ہی نہ کیونکہ کہیں کوئی حق مانا ہی نہیں جاتا اور کہنے کہ ہم مسلمان ہیں کیوں عورتوں میں اتنا ریاکشن ہے اسلام کے خلاف وہ سارا بلیم اسلام کو دیتے کیونکہ اسلام کو تو پتہ نہیں ہے نا وہ کیا کہتا ہے دیکھیں اس میں بھی جو عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا عموماً مردوں کے خلاف مہازرائی میں حقوق بلے ہیں وہ ریاکشنری حقوق ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بنیادی حقوق کے بھئی یہ آپ کا دارک آ رہا ہے یہ آپ کا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کسی کے ریاکشن میں کچھ کرنا وہ پھر ایک اور غرض ہو جاتی ہے اس کے پیچھے لیکن پھر بھی چلیں جو بھی ہو احساس تو ہو اگلی حدیث ہے انا بالدردائی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ابغونی الدعفاء فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ بِدْعَفَائِكُمْ رواہ ابی داود سیدنا ابود دردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو یقیناً تمہاری اپنے ان دعفاء ہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے اسے ابی داود نے روایت کیا ہے ابود دردار سے روایتیں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُ مَا لِسُنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے ابغونی تلاش کرو مجھے الدعفاء کمزوروں میں فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ فَسْ بے شک تم رزق دیے جاتے ہو وَتُنْسَرُونَ اور تم مدد دیے جاتے ہو بِدعفائِكُمْ اپنے کمزوروں کی وجہ سے رواہ ابی دعود اسے ابی دعود نے روایت کیا ہے فتح الباری میں ایک اور روایت آتی ہے کہ نہیں تم مدد دیے جاتے مگر اپنے کمزوروں ہی کی وجہ سے باتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ بنائے ایک طاقتور اور دوسرے کمزور اور یہاں طاقت اور کمزوری سے مراد مالی طاقت جسمانی طاقت عقل کی طاقت علم کی طاقت مختلف طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں سب لوگ برابر نہیں ہوتے نسٹان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں سب بچوں کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا ایک ایج ہوتی ہے لیکن ذہنی لیول ایک نہیں ہے اسی طرح بساوقات ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا سمجھ ہے یا صحت ہے یا حسن ہے ان سب چیزوں میں فرق ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بچوں میں بڑوں میں تمام انسانوں میں اللہ نے فرق اور درجے رکھے ہیں اب جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں بنیادی طور پر تو دونوں ہی آزمائی جا رہے ہیں دونوں کی آزمائیش ہو رہی ہیں لیکن اس آزمائیش کو سمجھتا کوئی نہیں کون سمجھتا کہ میری آزمائیش ہے جو کمزور ہے جس کے پاس نہیں ہے حالانکہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کمزور نہ پا کر کیا کرتا ہے اور مالدار کچھ پا کر کیا کرتا ہے دونوں کا امتحان ہے لیکن اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو نمبر ایک اس کو ایکسپٹ کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اور خصوصی طور پر اپنی بیکنس کو یا محرومی کو ایکسپٹ کرے محرومی کو ایکسپٹ کرنے کا کیا مطلب مثلاً اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور ہے کسی کی صحت کمزور ہے یہ کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو اسے وہ ایکسپٹ کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے حق میں ایکسپٹنس سے انسان کو اتمنان ہو جاتا ہے سوچ پوزیٹیو ہو جاتی ہے پھر انسان اسے قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ایکسپٹ نہیں کرتا تو اسی بھول جا رہتا ہے مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سبق پڑھیں تو سب یاد ہو جاتا اور بعض دس دفعہ بھی پڑھیں تو ان کی یاد نہیں ہوتا اب کیا ہوتا وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ آخر ہمیں کیوں نہیں یاد ہوتا ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں یا اسی طرح دیگر کمزوریاں تو وہاں مصبت سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ پڑھا اور باقی وقت گما دیا اور آپ دس دفعہ پڑھنے میں عجر بناتے رہے پیٹھ کے تو آپ کی کمزوری آپ کے لئے عجر میں اضافے کا ذریعہ بن گئی اور اس کی ذہانہ تو اس کے وقت ضائع کرنے اور ذہن کو ادھر ادھر بیکار لگانے کے لئے آزمائش بن گئی بعض اوقات مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہمیں نیت کا عجر مل گیا اور ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے وہ کچھ نہ دیکھے آزمائش میں پڑھا ہو تو ظاہر دیکھنے میں کچھ چیزیں بہت خوشنما لگتی ہیں کسی کی ذہانت اور کسی کی بولنے کی قوت بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن معلوم نہیں وہ اس زبان سے کیا کچھ غلط کام کر دے کیا کیا غلط باتیں بول دے بعض لوگ احساس کمتری مبتلا ہوتے ہیں ہمیں صحیح بات نہیں کرنی آتی ہم سے بولا نہیں جاتا کیا پتا اللہ نے آپ کے اس نا بولنے میں آپ کے لئے کتنی بھلائی رکھی ہو اور اگر آپ کو آتا ہو یہ اور غلط جگہ استعمال ہو جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے کوئی بھی چیز جو نہیں ہے اس کے نا ہونے پر رونت ہونا نہیں ایکسیپٹنس اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں آفیت اور جس کے پاس ہے وہ پا کر دوسرے کو حکیر نہ سمجھے تکبر کا شکار نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے بعد جب بھوتا ہے تو دوسرے کو لک ڈاؤن کرنے لگتا ہے حکیر سمجھنے لگتا ہے انسان نہیں سمجھتا اہمیت نہیں دیتا یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو اہمیت دے امپورٹس دے جس کے پاس نہیں ہے جو محروم ہے عموماً کیوں نہیں دیتے توجہ لوگ اس پر بعض وقت اپنے ماں باپ نہیں دیتے اس نے ہمیں کیا کما کے دینا ہے کہ ہم اس کو اتنا پڑھائیں اور اس پر یہ پیسہ لگایا اور یہ کریں ان کا دھیان بھی اور ان کی توجہ بھی بعض وقت تو ان بچوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں تو یہ ہر ایک کے لئے آزمائش ہوتی ہے بہت کچھ پا کر پھر متحمل مزاج ہونا پھر ان پر زیادہ نظر رکھنا ان کو زیادہ امیت دینا ان کو اپنی شفقت کی نگاہ میں رکھنا جو کمزور ہیں یہ گریٹنس ہے چمکتی چیز تو ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کر لے گی یا نہیں جس کے اندر ٹیلنٹ ہے جس کے اندر گٹس ہیں وہ تو آپ کو دور سے اپنی طرف کھینچ لیں گے اور جس کے اندر کچھ نہیں وہ مسکین پیچھے ہی رہ جائے گا تو اس کی طرف کون دیکھے گا وہی جس کا دل بڑا ہوگا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کچھ کرنے والا ہوگا جیسے ابو بکر الصدیق جب وہ کمزور کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تو ان پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ اگر آپ نوجوان اور مضبوط قسم کے اور اچھے سٹرونگ قسم کے غلاموں کو آزاد کرائیں تو آزاد ہو کر یہ احسان مند ہوں گے اور کل آپ کی کسی کام آ جائیں گے تو ابو بکر نے کیا کہا کہ میں تو صرف اللہ کی خاطر آزاد کروارا ہوں اپنے کسی فائدے کے لئے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْآلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى تو یہاں بھی یہی بار سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے کمزوروں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بعض اوقات وہ اپنے اوپر ایک مصیبت لگتے ہیں اب اگر مثلا کوئی ایک بچہ سلو ہے گھر میں اب عموماً خاندان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ تین چار بچے ہیں کسی کے تین تو بہت ہی ذہین ہیں اور بہت تیز ہیں اور ایک جو ہے وہ منٹلی یا فیزیکلی کسی لحاظ سے پیچھے اچھا اب بعض اوقات ماں باپ کی نظر اور ہوتی ہے لیکن اوروں کی نظر کیا آتی ہے یہ بوجھ ہے اب یہ ایک مصیبت ہے اب یہ ہمارے اوپر ایک پریشانی ہے ہر ایک کیا سمجھتا ہے یہ دور ہی رہے اسے کوئی قریب نہیں کرنا چاہتا یہاں ہی سمجھا جارہے تمہیں کیا خبر کہ تمہیں جو کچھ مل رہا انہی کی وجہ سے مل رہا ہے کہ تم ان کو لک آفٹر کرو ان کا احساس کرو تو اللہ تم کو بھی زیادہ دے بعض اوقات بہن بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مالی اعتبار سے پیچھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ کیا پسند کرتے تھے آپ کہتے تھے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے قریب آنا چاہتے ہو میری محبت چاہتے ہو کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی آنکھوں کا تارہ بنوں آپ کے قریب ہو جاؤں فرمائے ابغون دعفہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو آؤ غریبوں میں دیکھو ضعیفوں میں دیکھو کمزوروں میں دیکھو سسائیٹی کے پسماندہ لوگوں میں دیکھو جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تُو نے مجھے نہیں پلایا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے نہیں کھلایا میں بیمار تھا تُو نے میری عادت نہیں کی تو بندہ کہے گا کہ اللہ تُو تُو خود رب العالمین ہے تُو ہی سب کو پلانے کھلانے والا اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اسے پلاتے تو مجھے وہاں پاتے فلاں بھوکا تھا اسے کھلاتے مجھے وہاں پاتے فلاں بیمار تھا اس کی عادت کرتے مجھے وہاں پاتے تو آپ کیا فرمائے ہیں مجھے ڈھونڈو کمزوروں میں قیامت کے دن میری مجلس کے قریب ہونا چاہتے جیسے کل بھی حدیث تھی نا کہ دو انگلیاں کھڑی کر کے آپ نے بتایا کہ اتنا قریب ہوں گے میری میری قربت چاہتے ہو کمزوروں میں جا کے بیٹھو ان میں تلاش کرو کیونکہ عموماً ہماری کیا سیلیکشن ہوتی ہے کس کی طرف بڑھے کس کو منظور نظر بنائے کس پر زیادہ توجہ دیں جن سے کچھ فائدہ پہنچے یا جن سے اور کچھ نہیں تو ہماری شانی بن جائے کچھ لوگوں کے تعلق سے انسان کو اور کچھ نہیں ملتا بہت شانی مل جاتی ہے تو یہاں پر غریبوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی شان تو نہیں کسی کی بڑھتی نا نہ تو مال ملتا ہے نہ کوئی مدد ملتی ہے نہ کوئی شان ملتی کچھ بھی نہیں ملتا سوائے کاللہ کی رضا کے مجھے چاہتے ہو میری چاہت ہے مجھے ڈھوننا ہے مجھے تلاش کرنا ہے جاؤ ان کے پاس بیٹھو میں وہاں ملوں گا پس بے شک تم رزق دیے جاتے ہو و تنسرون اور تم مدد دیے جاتے ہو بدعفائکم اپنے کمزوروں کی وجہ سے وہ حدیث میں آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے آکر شکایت کی اپنے بھائی کی کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں ہے اور ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے یعنی وہ خود پیشاور شخص تھا یعنی کچھ کام کا جانتا تھا غرفت جانتا تھا تو اس کا بھائی جو تھا وہ کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ کمزور ہوگا کسی بھی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے تو اب ظاہر ہے اسے بھائی کو بھی لک آفٹر کرنا پڑ رہا ہے اس نے شکایت کی تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کے تمہیں اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا من کان فی حاجت یا خیہی کان اللہ فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا اللہ خود اس کی مدد کے لیے بندوبست کر دے گا غیب سے مدد کر دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے اس فیلڈ کو بلکل بھلا رکھا ہے اسی وجہ سے مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ